اسا دل وچھ اک نوو سالیا اسونا پیر اسا مدنی بنا لیا تو کی جانے آقا دیکنی اچ شانے جنہ در شان وچھ بولدہ قرآنے بھائی حضرت مولانا کاری راشد خلیل صاحب عزیزی میں دعوت سخندینہ کے تشریف دیاؤن اور خطاب عظیم دینال شیری خطاب دینال ساتھ دلان و منوبر و روشن فرمان الحمدللہ الحمدللہ و کفا والصلاة والسلام علی سید رسول و خاتم الانبیان اللہم سلی علی محمد و علی محمد سلام آپ کما سليت عالا ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آمد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فا اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وصبر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ یا الہی میرے اشجار تمنہ کو سمر دے تاثیر دے تاثیر دے سجدوں کو اور دعاؤں کو اثر دے بے تاب تھے جن کے لیے ایمان کے جلوے پھر دیدائے مسلم کو ہی تابے نظر دے اور میں فرش پہ ہوں عرش مواللہ پہ نظریں دیجرت پرواز مولا تو جبریل کے پر دے خدا یا میری آرزو یہی ہے کہ میرا نورِ بصیرت عام کر دے زیوکار علماء کرام وَقُرَّعِ عِزَامِ غیور باشعور زندہ دل بزرگو شیر دل جوانو پھول دل ننے منے بھائیو طالب علم ساتھیو ممتہ دینا لبریز اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں موززات مکرمات استعادبہ احترامہ دے لائک اسلامی روحانی بہنوں اللہ رب رحمان دی مقدس کلام دے جس مقامے دی شانوں احباب دے سم نے تلاوت کی تے مختلف دو مقاماتوں قرآن مقدس دی دو آیات دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے احباب دے سم نے پڑھیں اللہ رب رحمان نے جڑی بات ان آیات اندر امت محمد نو سمجھانا چاہیے جڑی بات اللہ رب رحمان نے ان آیات اندر سانو سمجھانا چاہیے کہ اللہ دی رحمت محسنین دے انتہائی قریبے اور محسن ہی اللہ دی رحمتہ حکدار محسن کون ہوں دے تے محسن کمیں بڑی دے محسن بڑن واسطے کڑی چیزی ضرورتے اور محسن کن دے کنوں نے آج دی اس ملاقات اندر اس حاضری اندر بس اتنی بات ہی سمجھان دی جزارت کران گا بندہ دائرہ کفر جو دار السلام اندر داخل ہوں دائے اللہ دے قریب ہونا چاند آئے اللہ ذوالجلال دے قریب ہونا واسطے تن سٹیپ نے تن سیڑھیاں نے تن درجہ نے تن پوائنٹس پہلا درجہ پہلی سیڑھی اللہ دے قریب ہونا واسطے وے کے بندہ دار الکفر جو نکل کے دار السلام اندر آ جائے کفر جو نکل کے اسلام اندر داخل ہوندہ طریقہ کی ہے اشہد اللہ الہہ اللہ واشہد انہ محمدن عبدہو یہ دیتے تا کوئی ٹیکس نہیں جائے تے پڑھ لو واشہد انہ محمدن عبدہو ورسول بندہ کفر جو نکل کے اسلام چاہے اسلام نے چار چیزیں استعباد لاغو کی دیا نے نماز، روزہ، حج اور زکاة یہ چار چیزیں اپنا کے شہادہ تیندہ اقرار کر کے ان بندہ مسلمان بن گئے ہیں یہ پہلی سیڑھی ہے پہلا درجہ ہے استعباد ایک درجہ ہے ایمان والا اجھے مسلمان ہوئے ہیں یہ مومن نہیں بنیا مومن والا درجہ اس تو اگلے ایمان والا سٹپ او سیڑھی اس تو اگلی جدو بندیدہ صحیح مانے اندر اللہ تے ایمان اور اتقاد بن جائے انبیانو برحق منن والا بن جائے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدی ختم نبوت تے صحیح مانے اندر ایمان لیان والا ہو جائے تمام آسمانی کتابانوں برحق مندہ ہوئے لیکن قرآن دے مطابق عمل کرنا اے اپنی زندگی دا دستور منشور اور اصول بنا لے اور زندگی اندر اوکھے سوکھے موڑا نو خوشیاں غمیاں نو تنگیاں ترشیاں نو ہر طرح دے حالات نو اے سمجھے کہ تمام تر حالات اللہ دی طرفوں جو میرے نصیب اندر لکھے نے اے دے اندر کوئی کسے دا کردار نہیں کوئی کسے دا ہاتھ نہیں کوئی کج نہیں کر سکتا جو بھی ہوندہ ہے اللہ کردہ ہے کون کردہ ہے بھئی کون کردہ ہے اللہ ہی کردہ ہے الغرز تمام تر ایمانیات اے بندے اندر بدرجہ اتم پائیاں جان بندہ مومن بندہ ہے اس تو اگلی سیڑی یہ احسان وادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے مشکات المصابی دی پہلی عدیث حدیث جبریل دینا تو معروف ہے صحابہ اکرام بھی بیٹھے نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کول بیٹھے ہیں ایک نوجوان آیا ہے سفید کپڑے نے سیاہ بال نے یہ جو ملوم ہوندہ ہے جو ہونے ہی غسل کر کے نہاکے سفید کپڑے پا کے مسجد اندر داخل ہوئے ہیں لیکن جتنے لوگ میرے پاک نبی علیہ السلام دے کول بیٹھے نے انہویچوں کوئی بھی انہو جان دا کوئی بھی انہو جان دا نہیں ہو بزرگو بے جاؤ اور ہم انہو ساڑھے پڑھا دیو آئیتھ رکھتا اتوجہ میرے وال انہویچوں کوئی بھی انہو جان دا تو اڑے پینڈ دا بندہ ہوئے تسی پہچان لیں دے ہو کے نہیں جان دے ہو نا پہ پرلے کونے چو آئے پہچان لیں دے ہو ستارہ دا اٹھارہ دا پندرہ دا تو اڑے قریب قریب کسے اور پینڈ دا بندہ آئے تسی انہو بھی پہچان لیں دے ہو تھوڑا تھوڑا لاکے دا ساڑے وسیب دا ہے ساڑے علاکے دا ہے تو جب بندہ آجائے کوئی دور دراستوں کو دو چار پانچے زلے چھڑ کے تو سی کہنا اوپرا اوپرا جیا لگ دا ہے اوپرا اوپرا جیا خبر کسے دا پرونہ آیا ہوئے گا کسے دے کر مہمان آیا ہوئے گا صحابہ اکرام کے دنے اوپرا اوپرا جیا لگ دا ہے بندہ آئے تھوڑا نہیں لیکن اوپرا ہوئے مسافر ہوئے سفر کر کے آئے اے دور نہیں سی کاران دا ٹوڑیاں دا پرادو مرسیڈیز دا اے بسان دا اے دور نہیں سی اے دور سی اٹھاں تے کوڑیاں تے سفر کرنوالا خچران تے سفر کرنوالا تے کھوتے تے سفر کیتا ہوئے کوڑے تے بندہ چڑھ کے آئے اٹھتے بیٹھ کے آئے گردوں کو باہر اٹھ دیئے کٹا پہن دا ہے کپڑیاں تے بھی اثار نظر ہوندے نے والاں تے داڑی تے بھی مٹی کٹے دے اثار نظر ہوندے نے کوئی نشان مٹی کٹے دا گردوں کو باہر دا نظر نہیں آرہیا لگ دا اے جی یہ بندہ اے تھوندہ ہے لیکن اے تھوندہ ہوندہ تے سی جان دے ہوندے خیر آیا محبوب کبری علی اسلام دے گوڑیاں نال گوڑے لائے آپ دے رانہ تے ہاتھ رکھیا تے بہ گیا ایک روایت اندر ہوندے آپنے رانہ تے ایک روایت اندر ہوندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے رانہ تے ہاتھ رکھ کے بہ گیا مل اسلام یا رسول اللہ حضور اسلام کنوں کہیں دے نے آپ نے اسلام دے رکان دے سے اسلام انہوں کہیں دے نے جڑی بات میں گئے دست چکیاں کہیں دے صدق تا یا رسول اللہ حضور تسی صحیح فرمایا ہے صحبہ حیران ہو گئے نالے پوچھ دے پیا نالے تصدیق کر دے انہوں پتا نہیں سی تی انہیں پوچھ لیا تیجے پتا ہے سی تیجے پتا ہے سی تے آپ ہی کہیں دے پہ ہے تسی صحیح فرمایا ہے یہ کنجدہ بن دے ہے بھی ساڑے علاقے دے نہیں تی سوال بھی عجیب و غریب پیا کر دے بھور چکنے ہو گئے انہیں اگلا سوال کیتا ہے مل ایمان یا رسول اللہ حضور ایمان کنوں کہیں دے نے آپ نے ایمان دے متعلق سمجھایا ایمان کنوں کہیں دے نے کہیں دے صدقتا یا رسول اللہ حضور صحیح فرمایا جائے اگلا سوال کی مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور احسان کنوں کہیں دے نے احسان بلو خواہ احسان کنوں کہیں دے نے آپ نے پتہ کی فرمایا انت عبداللہ قَأَنَّكَ تَرَاه فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاه فَإِنَّهُ يَرَاك احسان انہوں کہیں دے نے کہ تُو اللہ دی عبادت کرے اس کیفیت اندر اس انداز اندر اور اس حیثیت انعل کہ تُو اللہ نو وِنَائِ پِعَا انداز کیے کیفیت کیے تُو اللہ نو تُو اللہ نو وِنَائِ پِعَا اور اگر ایک کیفیت پیدا نہیں کر سکتا کم از کم ایک کیفیت ضرور پیدا کر کہ اللہ مینو اللہ مینو بندہ کمرہ عدالت اندر جائے جاجی صاحب دے سامنے سیشن کوٹ اندر ہائی کوٹ اندر سپریم کوٹ اندر کسے بھی کوٹ اندر کمرہ عدالت جاجی صاحب دے سامنے کی ہے جاجی صاحب نے بیٹھا ہے جاجی انہوں وِنَائِ پِعَا اے جاجنہوں وِنَائِ پِعَا اس کوٹی والے کھڑے نے ایمان نال دستو خان اوٹھے کوئی حرکت کرے گا کیوں جی کسے کی سمدھی بلکل اٹینشن ہو کے صدہ پدرہ ہو کے کھڑا ہونا ہے کوئی حرکت نہ ہوئے کوئی غلطی نہ ہو جائے کوئی میرے کلو کمی نہ رہ جائے کوئی کتائی نہ ہو جائے کہتے جاجی صاحب فیصلہ میرے خلاف ہی نہ سنا دیں کوئی غلطی ہو گئی تے کہتے معاملہ اُلٹھ نہ جائے مقدمہ میرے خلاف نہ ہو جائے ان ساریاں چیزیں تو ڈردے ہویا اے جو بلکل صدہ پدرہ آتے اٹینشن ہو کے کھڑا ہوئے گا اور اگر جاجی صاحب نہیں آئے اے جاجی صاحب نو نہیں ویخ رہا او کمرے دے بیک اندر جاجی دے کہ پیچھے بھی کمرہ اندین آل چھوٹا جا او دے بین واس او تھے نے انہوں اے نا پتا ہے کیمرے لگے نے کمپیوٹر جاجی دے اگے پہ ہے جاجی کیمرے دے ذریعے میں انہوں ویندہ ہے پہ ہے اے کھڑا ہے کمرے عدالت اندر سکوٹی والے مجود نے کیمرہ لگا ہے اندر جاجی بیٹھا کمپیوٹر تے انہوں ویندہ ہے پہ ہے جبکہ اے جاجی انہوں نہیں ویندہ ہون کوئی غلطی کرے گا ہرگز نہیں کیوں میں نہیں ویندہ تھے کم از کم جاجی تے میں انہوں ویندہ ہے نا پہ ہے انہیں اتھے میری حرکت ویخ لئی آ کے فیصلہ میرے خلاف ہی ہونا ہے انہیں کہنا جیڑا میرے کمرے عدالت اندر آ کے باز نہیں ہوندہ او بار کی میں باز آیا ہونا ہے یقینا تیرا قصور ہوئے گا تیری غلطی ہوئے گی فیصلہ میرے خلاف ہو جائے ہرگز ہوتے غلطی نہیں کرے گا کیوں انہوں پتہ ہے جاج میں انہوں اے ممولی جی آجاجے ایک عام انسان ہے جنہوں اللہ نے اکل شعور دماغ سوج بوجھ اور دنائی اتا کیتی ہے انہوں اللہ نے جناب کرسی عدالت سے بٹھایا ہے او جیڑا اللہ انہوں ساریاں نعمتاں عطا کرنے والا ہے جیڑا اللہ انہوں جاج بڑھانے والا ہے جیڑا ججان دا ججے بادشاہان دا بادشائے شین شہان دا شین شائے جیڑا ساری کائنات دا خالق مالک داتا دستگیر گنج بخش اور رنج بخشے او پوری کائنات دا پالنہارے کائنات نو بھناڑ بھی والا ہے او دے نظام نو چلاڑ بھی والا کلہ ہی اللہ ہے جیڑا عوضی عدالت لگی ہوئے گی او دے سامنے پیشوں مانگے او دوں کی کیفیتوں نہیں ہیں ایتھے راب پانجواری بلاؤں دا ہے او نماز وال حیال الصلاح حیال الفلاح اسی مسیطے ہونے ہیں راب دے سامنے کھڑے ہونے ہیں نماز شروع کیتی ہے دکانہ دا حساب نماز اندر کاروبار دا حساب نماز اندر زمین دا حساب نماز اندر پٹھے کینو بیچے نے کینو بیچنے نے کدے کلو لینے کدے کلو لینے نے پانی کنے منٹ ود لائے کنے منٹ کٹ لائے پانی پٹھے جناب کینیاں بکریاں چرگئیاں کدے جناب جانور میری کنک چرگئے اے سارے حساب اسی دکان دا رہے تے دکان دا جے وپاری یہ تے وپار دا جے جناب کوئی آڑ تی ہے وہ آڑ دا جس چیز نہ تعلق رکھ دا ہے جس کیٹاگری نہ تعلق رکھ دا ہے حساب نماز چی کرنا ہے کیوں اللہ میں انہوں نہیں ویندہ کی خیالیں احسان کیے پہلی شیڑی اسلام اگلی اور آخری سیڑی اللہ دے قریب ہونوالی کیے احسان احسانے وے بندہ عبادت کرے اس کیفیت اندر کہ میں اللہ نو اگر اے نہیں کم از کم اللہ میں نو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے نے دوپیر دا ٹائمے تے آپ نو گرمی لگی دل سے خیال آیا تھوڑی دیر کسے درخت دے تھا ہے تلے آرام کر لما پھر سفر شروع کرنگا اپنا سفر جاری رکھاں گا تھوڑی دیر آرام فرمائے بیدار ہوئے نے سوچیا کھانا کھا لما پھر سفر شروع کرنا دسترخان لگایا ہے اپنا ٹیفن کھولے ہے کھانا کھولے ہے سامنے رکھے آئے نظر پیئے کہ بکریان دا چھےڑو بکریان دا چروہا بکریان پہا چراؤندہ ہے انہوں نے آواز ماری میری گل سن وہ قریب آگے دا جی جناب میں آگیا فرمان لگے کھانا کھان لگے آسان میرے خیال آیا ہے بکریان چراؤندہ پھردہ ہیں پتہ نہیں کدھون دا پھردہ ہیں تھے پوکھ لگی ہوئے گی میرے نال بیٹھ کھانا کھالا ہے وہ جناب مسکر آکے کہن دا انی سائم حضور میں روزے دی حالت اندرہ میں رمضان آرہے ہیں نا قریب آپاں دے فرضی نہیں رکھ دے گرمیاں دے دن نے جون جولائی دے ساڑھے چودہ پندرہ کینٹیاں دا دن اور جناب میں روزے دی حالت اندر تے پھردہ بکریان چراؤندہ ہے جان دے ہو نا بکریانو چٹے دن تارے وخا دے دیا نے اہمیں نہیں اللہ نے ہر نبی گلو پہلہ بکریان چروائیاں نے جڑا اننو سوالے گا امتنو بھی بکریان سوالیاں بڑیاں اکھیاں نے پجاہ پجاہ بندے دا کام کر دین دی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی حیران ہو گئے گرمی دی شدتے تے رمضان بھی نہیں بکریان دا چروہا بکریان چراؤندہ ہے پیہ اے کہیں دے میں روزے دا آرہاں ایڈا متا کی اتنا پر ایدگار کیوں نہ ہوئے کہ دے امتحان لیا جائے آپ کھانے دو فارغ ہوئے وہ دے کول چلے گے یار تیرنا لے کام میں جی جناب حکم کرو میں نے ایک بکری دی لوڑے پیسے لیل ہے بکری دے دے پیسے بھی دے نا بکری زبا کر کے شام افطاری لے گوشت بھی دیاں گا کہنے لگا حضرت جی بکریان میریاں نہیں میں کسے دا چھیڑوں کسے دا غلام کسے دا نوکر کسے دا ملازمہ بکریان میرے مالک دیاں نے بکریان شام انہوں لے کے جاوان گا مالک انہوں پوریاں کر کے دیاں گا حضرت جی بکری تو انہوں بیج کے میں مالک انہوں کی جواب دیاں گا کہنے لگے اکیڑی وڈی گالے انہوں کہہ دینا جنگل سے بکریان چاردیاں رہی ہیں کوئی جنگلی درندہ آیا کھا گیا کیوں جی ہندہ اپنے ورگا پاکستانی ہم انہوں کہندہ ہے ریڈ دینی سی اور یقین انہوں نے دی گالے ٹھیک ہے تھوڑا جا پانی پانے یقین انہوں نے ریڈ دینی سی جنگل سے چاردیاں میں انہوں کی پتا جی جنگل دا کوئی درندہ کھاؤ تھے کیا تھے پاڑ پور دے ہو لہی درودہ رہ گئی ہوئے گی میں انہوں کی پتا لیکن انہوں نوجوان کہندہ ہے این اللہ اس مالک انہوں تے میں جواب دے دیاں گا انہوں تے میں راضی اور مطمئن کر لہاں گا یہ مالک ویسے بھی میرے تے جلدی مطمئن ہو جاندہ ہے جتا میں انہوں کیاں نا بھیڑیا کھا گیا ہے درندہ کھا گیا ہے اے میری گلتیں یقین کر لے گا لیکن این اللہ میرا او مالک کتھے جڑا ہمما وقت میں انہوں بیندہ ریندہ ہے ای کاش ہے گل میں انہوں سمجھ آ جائے تینوں سمجھ آ جائے حضرت ابدللہ رضی اللہ عنہ گال سنی نا این اللہ این اللہ زبان تے اے ہوئی نغمہ جاری ہے این اللہ این اللہ این اللہ ادھے مالک پر کھول پہنچے بکریاں بھی خریدیاں غلام بھی خریدیا واپس آکے کہن لگے گبر ہوا اے بکریاں تیریاں نہیں اور توں ازاد ہیں کیوں بھئی اتنے انعامات نال اللہ نے کیوں نوازے ہے کیونکہ وہ بندہ محسن بن گیا سی کیسی وہ کی بن گیا سی محسن اسلام تو اگلا سٹیپ کیے ایمان ہر مسلمان ہر مسلمان مومن نہیں ہندہ لیکن ہر مومن مسلمان ضرور ہندہ ہے دوسری منزل تے چند والا پہلی تو گزر کے جاندہ ہے لیکن پہلی والا دوسری تو گزر کے کوئی دہاتی لوگ آئے میرے پاک نبی کل آگے کہنے لگے حضور اسی مومن ہو گیا اسمان تو قرآن آیا حضور انہوں نے کہہ دیو مومن نہیں انج کو اسلم نا اسی مسلمان ہو گیا لما یدخل ایمان فی قلوبکم اجے ایمان توڑے دلانچ نہیں اتریا اسلام ہو رہے ایمان ہو رہے اسلام پہلا سٹیپ پہ اگلا درجہ ایمان ہے تے ایمان توڑا بھئی ایمان توڑا احسان احسان کرنوالا محسن ہے تے جڑا محسن بن جائے امام والنبیہ جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم انہیں ٹھلے نہیں پیار نا المحبت نال عقیدت نال درود پڑھو پیار محمد صل اللہ علیہ وسلم محبوب کبریہ نے فرمایا اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْسَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةٌ آپ نے فرمایا لوگو جڑا بندہ قیامت والے دن محمد عربیدہ ساتھ جاندائے صل اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ جاندائے قیامت والے دن محبوب کبریہ دی رفاقت مل جائے ساتھ مل جائے گوانڈ مل جائے آپ نے فرمایا اَكْسَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةٌ اَوْ کَسْرَتْنَال میرے اوپر درود بڑھیا کرے آؤ میرے باغ نبی دی رفاقت دی تمنا کریے پیار محمد صل اللہ علیہ وسلم سن ابو دعود اندر فرمایا الْبَخِيل الَّذِي مَنْ زُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُسَلِّ عَلَيَّ آپ نے فرمایا لوگو جیدے کل میرا نام لے آجائے پھر نام سن کے درود نہ پڑے محبت دا اظہار نہ کرے پیار دا اظہار نہ کرے الْبَخِيل اوز زمانے دا کنجوس بندہ جے زمانے دا بخیلے بلکہ بخیلان دا آئی جی ایک اور روایت اندران دا ہے اِنَّا ابْ خَلَدْ نَاس میرے پاک نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفضیل دا سیگا بولیا فرمایا لوگو بخیلان بچوں پڑا بخیل اے سب تو پڑا کنجوس بندہے جیدے کل نام لے آجائے پھر درود نہ پڑے اے سواسے بخل نہیں کرنا کنجوس ہی نہیں کرنی محبت اظہار کرنا ہے پیار کرنا ہے اقیدت رکھنی ہے پیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبِ کبریادی حدیثِ مبارکہ جامع ترمزی اندر جنابِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نو حدیث پاک دے راوی نے حضرات میں محسن بڑھن دے فارمولے چند منٹہ اندر اب احباب دی سماعتی نظر کرنا چاہنا پانچ گلان پانچ باتان محبوبِ کبریادی صلات و سلام دی صبحانِ نبو جو نکلنے والیاں احباب دی سماعتی نظر کرنا چاہنا ایک گلان پلے بن کے لے جائیں اِنہ گلان نو نوٹ کر کے لے جائیں اللہ ذل جلال دی قسم چک کے کہیں پوری سمیداری اور وسوق نال علمات ہی موجود کے اندر عرض کرنا چاہنا اگر ایک پانچ گلان تو پلے بن نہیں اِنہ دے مطابق اپنی زندگی انو ڈھال لیا تم محسن بن جائیں گا اور جڑا بندہ محسن بن جائے اللہ پاک نے فرمایا اِنہ رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ ذل جلال دا قرآن کے اندھے لوگو میری رحمت اس محسن دی جناب اُدھے قریب ہو گئی اُدھے واس سے میری رحمت خاص ہو گئی اُو میری رحمت حق دار بن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے سنئے جنابِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نے ایک دن میرے پاک نبی نے اعلان فرمایا مَن یا خُد منی ہا اُلائِ الْقَلِمَات فَيَعْمَلُوا بِهِنَّا اَوْ يُعَلِّمُ مَن اَوْ يَعْمَلُوا بِهِنَّا جنابِ ابو حریرہ کہیں دے نے میرے پاک نبی نے اعلان فرمایا آج چند گلان دسنا چانا چند سنہری باتان دسنا چانا ہے کوئی بندہ انہ باتانو یاد کر لے آپ بھی عمل کرے اپنے رشتے دارانو بھی عمل کروائے آپ بھی عمل کرے اپنے قبیلے برادری نو بھی عمل کروائے آپ بھی عمل کرے محلے داران کلوں بھی عمل کروائے اپنے دوستان یاران کلوں عمل کروائے مَنْ يَا خُدُ مِنِّي ہَا اُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُوا بِهِنَّا اَوْ يُعَلِّمُوا مَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّا میرے پاک نبی فرما دے نے لوگو اے آپ بھی عمل کرے اور ہر اس بندے تک کہ پیغام پہنچائے جلہ عمل کرے الغرد پوری امت تک پیغام پہنچان دی کوشش کرے سبحان اللہ سبحان اللہ او کیسا موسم ہوئے گا جدو گوٹ ابو حریرہ دا ہوئے گا پڑن والا ہاتھ آمینہ دلال دا ہوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ او کیسی بہار والی جگہ اے میرے مالکہ میں مسافر گنے گار دعا کرنا ہوا اے جتنے پروانے آئے نے نوجوان بزرگ بچے آئے اللہ ماماں تے بہنا آئیاں اے نسارین وہ تھاماں بکھنیاں نصیب فرما اوری کوکتے قبول نہ ہو جائے ہو روڑی کو کرونے دا دورے کیتے قبول انہوں نے لوڑی نہیں لگ داتے میں دعا کرنا اللہ تنو تے لے جائے اللہ ایک کو فلیٹ اندر لے جائے اللہ ایسے حاجتیں لے جائے سارین وہ کو فلیٹ اندر لے جائے کاری عبدالواح صاحب اس جہاز پیلٹ سارین وہ لے جائے اور جانتے قادرے کے نہیں اور انہوں پیلٹ بنانتے قادرے کے نہیں وہ دے وہاں سے کو مشکل ہے جڑا راتوں رات میرے پاگ نبی نو مکیوں مدینے تے پھر بیت المقدس تے پھر پہلا سمان دوسرا تیسرا چوتھا ستہ سمانہ دی سیر کرا کے جنت دیر نظار جہنم دیا چند جھلکیاں وخا کے راتوں رات واپس لے آ سکتا ہے وہ محترم کاری صاحب نو پیلٹ بنانا کے اس جہاز اندر تو انہوں سوار کر کے اللہ مکہ بھی وخا سکتا ہے مدینہ بھی دکھا سکتا ہے کہ نہیں تسی سارے زندہ باد ہو میں دعا کرنا تسی آمین کہنا ایچھے پتہ لگنا ہے تو اڑی محبت اللہ او دن وی وکھائے گا سن مکہ تے مدینہ دکھائے گا کہو انشاءاللہ اللہ او دن وی لے آئے گا سن مکہ تے مدینہ دکھائے گا صد پا کے عرب دی درتی تے دیوے بخش او سب گنگارانوں میں دیوانہ مکہ اور مدینہ دا کی کرنائیں باغ بہارانوں جاوہ صد کے میں جاوہ 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 صد کے میں مکہ اور مدینہ دوں کی کرنائیں انا گلزارانوں اور میرے پاک نبی دی شاہ نہیں کیا میرے پاک نبی دی شاہ نہیں کیا جبریل وی جس دا غلام ریا ملیا شاہاں تھی اے رتبہ بڑا نبی پاک دے خدمت گارانوں میں دیوانہ مکہ اور مدینہ دا کی کرنائیں باغ بہارانوں بڑی محبت والا جملہ بڑے پیار اور عقیدت والا جملہ ہے جملہ سن کے مجمع اندر گونج پیدا ہو جائے آمین دی جناب چھلا جائے بڑی محبت والا جملہ جائے میری ہر دم ہر دم ہر دم میری ہر دم رہن دی اے خدوا رب کا بات مسجد نبوی دکھا میری جڈا وڈا جملہ سی اوڈی آمین نہیں میری ہر دم رہن دی اے خدوا رب کا بات مسجد نبوی دکھا دن رات رہاں دن رات دن رات رہاں بے چین بڑا لے چل ساڑے جیلا چارانوں میدیوانہ مکہ اور مدینہ دا کی کرنائیں باغ بہارانوں فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسَا جنابِ ابو حرائرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے لوگو میرے پاگ نبی نے منوں گھٹوں ہی پھڑ لیا گھٹوں پکڑ کے پنج گلہ یاد کروائیا پنج گلہ میرے پاگ نبی نے گنوائیا محبوبِ کبریاں نے کی فرمایا آپ فرماندے نے ابو حرائرہ اِنہ گلہ نو پلے بن کے لے جائیں سونیاں کیڑیاں گلانے کیڑیاں باتانے حضرات سنیئے حضرات توجہ اور پیار دے نال محبوبِ کبریاں دی پہلی بعد اتقِ الْمَحَارِمْ تَقُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ آپ نے فرمایا لوگو سنو ذرا کی ددنال اوہ میرے پیارے ابو حرائرہ اللہ دی حرام کردہ چیزہ تو رک جا محرمات تو بعد آجا اللہ دی حدود نو کراس نہ کریں اسلامی حدود نو تتو تجاوز نہ کریں اللہ اکبر اللہ اللہ دیاں حدہ پمال نہ کریں زمانے دا ولی بن جائیں گا سبحان اللہ سبحان اللہ ایتھے لوگ ولی بر نواز سے قبر سانہ اندر جا کے چلے کٹ دے ایتھے لوگ ولی بر نواز سے جناب چالی چالی دن لوگ جناب بیوی بچیاں تو دور رہیں دے ایتھے ولیت اختیار کر نواز سے لوگ جنگلہ بھی ابانہ ویرانے اندر چلے جاندے ایتھے لوگ ولیت اختیار کر نواز سے کئی کئی مہینے چلے دیاں پکیاں کھانا چھوڑ دیں دے ایتھے لوگ ولیت اختیار کر نواز سے پھٹے پرانے کپڑے پانا اور جناب غسل نہ کرنا اختیار کر لیں دے ایتھے لوگ ولیت اختیار کر نواز سے لمبیاں لمبیاں لٹا رکھ لیں دے ایتھے لوگ ولیت اختیار کر نواز سے ہزاروں ہی لیتے بہانے دے جناب حجتان اختیار کر دے آخر وجہ کیے او لوگو سنیے ذرا پیار دے نال سنیں عقید تینال کیونکہ ولی دا مانائے بے کہ ولی اللہ دا یار بن جاندہ ہے ولی اللہ دا دوست بن جاندہ ہے اور قرآن پاک اندر اللہ پاک نے فرمایا اللہ ان اولیاء اللہی لا خوف علیہم ولاہم یحزنون مالکی قینات دا قرآن کے رے سنو در پیار رکید تینال اللہ پاک نے فرمایا انہ الذین قالو ربنا اللہ سم استقامو تتنزلو علیہم الملائکہ اللہ تخافو اللہ تخافو ولا تحزنو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّتِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُعَدُونَ اللہ زلدلال دا قرآن کہیں دے لوگو جڑا ولی بن جائے اللہ دا یار بن جاندہ ہے جڑا ولی بن جائے اللہ دا بیلی تے دوست بن جاندہ ہے اور جڑا اللہ دا یار بن جائے میرے پاک نبی دے مبارک سنہ دیان والا قرآن کہیں دے جدو آخری کڑیاں دیاں نے زندگی دے آخری اوقات تے آخری لمحاتوں دے نے فرشتے آسمان تو اتر کر کے کہیں دے اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ او میرے اللہ دے بیلیا اللہ دے یار تے اللہ دے پیارے بندے سنیے در اقیدت اور پیار نال آسمان تو فرشتے آ کے کہیں دے نے دنیا چھڑن دا غم نہیں کرنا اگے جان دا خوف نہیں کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ اگے جان دا خوف نہیں کرنا دنیا چھوڑن دا غم نہیں کرنا اور تیار ہو جاؤ لوگو او بات سنوا سے جڑی بات دا فرشتے اعلان کر دے اب شیرو بِالجَنَّةِ اللَّتِ گُنْتُمْ تُعَدُون فرمایا اس جنت واس سے خوشکبریاں سن لو جڑی جنت دا اللہ پاک نے اپنے متقین الوادہ فرمایا اوہ کیسی جنتیں مَسَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي بُئِدَ الْمُتَّقُونَ فی اِا انہارم من مائن غیر آزن وَأَنَهَارُمْ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعَمُ وَأَنَهَارُمْ مِنْ خُمْرِ اللَّزَّدِ اللِّ شَارِبِينَ وَأَنَهَارُمْ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّابِ تیری اپنی زبار اندر ترجمہ کر جاما وَدُّ نِمَتَان تے اُتھے لیرہاں بے رہونیاں دُد شید تے شراب دیاں نیرہاں ہونیاں وَدُّ نِمَتَان تے اُتھے لیرہاں بے رہونیاں اے موجان لہندے اُتھے سوڑنا چکیئے پے آرے ہونگے وِچی جن تاں دے اجیب نظارے گھونگے او تھے رحمتان دے چال دے فوارے ہونگے وچ جنتان دے عجب نظارے گھونگے اور پہلی بھونی ہوئی پہلی پہلی بھونی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رین والی جنتی جوانی ہوئے گی زیکے مچھی دے لذیذت کرارے ہونگے وچ جنتان دے عجب نظارے گھونگے اور جے کو لیٹے آتے لیٹے آئی کھائی جاوے گا جیڑی نعمت بھی چاہے گا او پائی جاوے گا اوہو ملے گا اوہو ملے گا اوہو ملے گا جو سوچانتے اشارے ہونگے وچ جنتان دے عجب نظارے گھونگے اس واسے میرے پاک نبی نہیں فرمایا اتقل محارم تکن اعبد الناس اوہ میرے پیار ابو ریرا ولی بن جائیں گا زمان نیدہ غوث بن جائیں گا اللہ میری توبہ لوگ ہوئی تھے لوگ غوث بنان دے کتب بنان دے عبدال بنان دے لوگ انا ولیاں دے کول جان دے لوگ ملتان جان دے تے ملتان نو شریف کہیں دے لوگ پاک پتن جان دے پاک پتن شریف کہیں دے لوگ سیمن شریف کہیں دے لوگ دور ترادہ سفر کر دے اے ولیاں دا شہرے اوہ تے فلانا ولی رہیں دے اوہ تے فلانا ولی رہیں دے آؤ میں فارمولا دسان بندہ کر بیٹھیں ولی بن جان دے آپ نے فرمایا ابو حریرہ اللہ دی محرام آتے قریب نہیں جانا اللہ دی حرام کر دا چیزان دے قریب نہیں جانا لوگو سننا ذرا کیت دے نال سننا ذرا پیار دے نال بندہ نمازاں بھی پڑ دا رے تے حرام بھی کر دا رے بلو ولی بن سکتا انج نہیں بندہ شوگر دا مریض ہوئے شوگر دی دعائی لے کے آئے نالے دعائی کھان دا رے نالے رسولے کھان دا رے نالے دعائی کھان دا رے نالے جناب مٹھیاں چاماں پین دا رے نالے دعائی کھان دا رے نالے اے مٹھے تو بالکل بھی پریز نہ کرے ایمانال دسو کھان شوگر جان چھڑ جائے گی اللہ چھڑھائے تے چھوٹی سک دیئے جیڑی روٹین چل رہی ہوتے مطابقے نا شوگر مٹھا کھایاں ود دیئے کہ کٹ دیئے ود دیئے تے یہ بندہ کسے سپیشلی ڈاکٹر کو دعائی لے کے آئے دعائی کھاوے مینہ بھی دن پنجی دن تے پھر جائے آدھر داکٹر صاحب میں توڑکل دعائی لے کے آیاں دعائی کھا دیئے تکے دا فرق نہیں پیا کوئی آرام نہیں آیا تے کی خیال ہے تو آڈا داکٹر صاحب کرنے کے بابا جی کوئی گال نہیں مینہ دی ہور لے جو میری طرف فری لے جو کیونکہ پہلی دا فرق نہیں پیا ایک مینہ دی میری طرف فری انج نہیں کہے گا بلکہ پہلے پوچھے گا بابا جی جڑا چاٹ پرید والا دیتا سی وہ دیتی عمل کیتا ہے حضرت ڈاکٹر صاحب سیانے پیانے بندے ہو جنہ ساری زندگی مٹھیاں لسیاں پیتیاں وہ ہون بڑے وارے چھڑ سکتا ہے جنہیں ساری زندگی مٹھی چاہ پیتی ہوئے وہ فکی چاہ پی سکتا ہے جنہیں ساری زندگی مٹھی نو اپنی من پسند دیش بنایا ہے وہ ہون چھڑ سکتا ہے حضرت ڈاکٹر صاحب زندگی جی راب نے لکھی اوہو یہ موت اکو دینی ہونی ہے بار باریں میں کوئی نہیں جی مٹھا مٹھا چھڑنا کیوں جی کئی بابیاں داکیدہ بڑا مضبوط ہوں حضرت ڈاکٹر صاحب موت اکو باری ہونی جی میں نہیں چھڑنا مٹھا تسی دعائی دینی ہی تے دیو کی خیالیں ڈاکٹر صاحب کہنے کے بابا جی لے جو انہوں نے کہنے ہیں انہوں لاؤ کرونے دا ٹھیک ہے جیڑے میرے پکے گاگ نہیں وہ بھی گواندہ ہے پہا یہ لوگ انہوں جا کے دس رہ گا دعائی لے کے آیاں کوئی فرق نہیں پہا لاؤ ٹھیک ہے انہوں لاؤ کھڑے لینڈ سیڑتے کرو انہوں نہ اے بابا ہوئے تو نہ پریشان کرے کیوں جی بندہ حج بھی کرے عمرہ بھی کرے نمازہ بھی پڑے روزے بھی رکھے تحجد بھی پڑے شرحاق دا احتمام بھی کرے نال چوریاں بھی چوری ہو ہی نہیں چوری ہو ہی نہیں جڑا کسے دی جے بھکٹ لے کسے دی چوری چیز چکلے چوریاں ہور بھی بڑھیاں نے اللہ دیاں چوریاں بھی بڑھیاں نے بندے دیاں چوریاں بھی بڑھیاں نے اے نمازہ بھی پڑھ دا ہے دغے بھی کر دا ہے نمازہ بھی پڑھ دا ہے فریب بھی کر دا ہے نمازہ بھی پڑھ دا ہے سبزیاں نو کلر کر کے کچھیاں نو پکیاں بڑھا کے بھیج دا ہے نمازہ بھی پڑھ دا ہے فروٹانو ٹھیکے لا کے ویج دے نمازان بھی پڑھ دے پوٹر دے دودھ بنا کے ویج دے نمازان بھی پڑھ دے لین والیاں گڑویاں اورنے دین والیاں گڑویاں اورنے نمازان بھی پڑھ دے چوٹیاں کسمہ چکے کروبار کر دے نماز بھی پڑھ دے حاج بھی کیتے عمرہ بھی کیتے نیک عمال بھی کر دے کنڈے تے بیٹھے تے ماب دولت کمی بھی کر دے نمازان بھی پڑھ دے سو کلو دی پیہ کا گندر پچانویں کلو دے کے پیسے سو دے لیندہ ہے نماز آن پڑھتا ہے مان دی پیہ کا گندر ٹھتی کلو دے کے پیسے سنتی کلو دے کے پیسے کیوں جی اینجی ہے کہ نہیں تو جدہ تسی دین جاؤ ایک سو دو کلو لیندہ ہے کاٹ لگ دی ہے نا تو پیسے کنے دیندہ ہے سو دے لینے ایک سو دو لینے اکتاری کلو پیسے چاڑی دے لینے ایک سو دو کلو پیسے سو کلو دے ایک ہی بندر بانٹے بھئی جدو تیرے کھڑو چیز لینی ہے اضافی لینی ہے پیسے تھوڑے دے دینے نے جدو آپ دینی ہے چیز تھوڑی دینی ہے پیسے بہتے دے لینے نے نمازہ بھی بڑھتا ہے حاج بھی کیتا ہے عمرہ بھی کیتا ہے کیوں جی درنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا سرہ سر موم یا سرہ سر سنگ ہو جا عقید ہو رنگی ہیں چلائی ہیں ایک بندہ کہنے لگا جناب میری امی جان دی دوائی مستقل توڑتے چل دی سی میں دوائی لیندہ تھا ایک کوئی سٹور تو میں نے پتہ سی انہیں پیسے لگ دینے میں انہیں دی دوائی دے میں وہ لیندہ رہا نظام چل دا رہا کرونا آیا نا کرونا تو میں لاکڈون ہو گیا آندھا میں دوائی لیندہ واسکے میں حضرت ڈاکٹر صاحب سٹور والے سٹور کیپر میں اپنا بل دیتا ہے انہیں جو دوائییں لکھی ہیں ساری دوائییں شاپ پر چپا کے میں پیسے کٹ کے پڑھائے کہنے لگے جناب انہیں کو ہور کٹو انہیں کو ڈبل پیسے میں لے کے انہیں آیا سا میں نے جو پتہ سی انہیں دیا انہیں دی میں کہا جناب توڑکو لے کے جانا ہر مہینے لے کے جانا کہنے لگلہ گئی ہیں پیسے ڈبل دیو تے لے جاؤ انہیں دوائی رکھو تے کٹ چلے جاؤ کہنے جی میں دوائی رکھی کٹ چلا گیا انہوں مجبوری سی والدہ بیمار نے میں ہور پیسے لے کے آیا آیا دکان تے تے دکان دا شٹر تھلے سوٹے ہے تالہ نہیں لگیا حاجی صاحب ہوتے کوئی نہیں گوانڈیا انہوں پوچھایا کہنے جی نماز پڑھنا گئے تھوڑا ویٹ کر لو میں تھوڑی دیرے انتظار کیتا جناب اوری نماز پڑھ کے واپس آئے شٹر چکے آگئے ہیں میں کہا جی آگئے ہیں لیاو جی دیو پیسے میں ڈبل پیسے دیتے تھے دوائی لے کے کار چلا گیا کار جا کے میں سوچے ہا پیسے میرے کلو ڈبل لے نے دوائیاں اوہو ہی نے تے نماز پڑھ کے آئے نے آجی صاحب ہے نماز کی کہنے دیئے دوائی بھی کھائے تے پرید بھی نہ کرے شگر نہیں جان دی نمازاں بھی پڑھے دگے بھی کرے حاک بھی کھائے نمازاں پہلے فرصتی قبول ہو جان گیاں اینج نہیں اتقل مہارم تکن عبد الناس میرے پاک نبی نے فرمایا لوگو سنو ذرا کی ددنال اللہ دی حرام کردہ چیزاں تو بعد آجاؤ محراماں تو بعد آجاؤ اللہ زمانے دا ولی بنا دینگے حضرات سنو ذرا کی ددنال حرام دا تلک کھان نالے حرام کھان نالے حرام دا تلک کھان نالے حرام زبان تے رکھے کھان نالے حرام دا تلک کھان نالے اوہ نوجوان نو موبیل چلان دیو نیٹ چلان دیو واتسپ تے جناب فیس بوک تے یوٹیوب چلان دیو توجہ تام کر کے سننا حرام دا تلک کھان نالے اے کوئی غلادت کھان نالے حرام دا تلک کھان نالے حرام سننا نہیں حرام دا تلک کھان نالے حرام نو ہاتھ نہیں لونا حرام دا تلقی سے جگہ نہ لے اس جگہ والٹر کے نہیں جانا حرام دے متعلق دل و دماغ اندر کوئی فیصلے نہیں بنانے کیونکہ اتاقل محارم تکن اعبد الناس سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا میرے پورے را زمان دا ولی بڑھنا جانا ہے اللہ دی محرماتو بعد آجا اے پہلا فارمول ہے اختیار توں کر لے آسمان تو اعلان تیرے واسے ہو جائے گا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ اَذْرَاتَو دوسرا فارمولہ سنو میرے تیرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبِ کبریہ نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكْ تَقُنْ اَغْنَ النَّاسِ آپ نے فرمایا اوہ میرے پیارے ابو ریرا اللہ دی رضا تے راضی ہو جا اللہ تے نو زمانے دا غنی بنا دے گے ایتھے لوگا نے غنی تے سخی کہلوان دے عجیب و غریب جناب فارمولے اختیار کی تے اے کرونا آئے لوگو سننا ذرا کی دے نال درجہ چہارم دے لوگ مولادم طبقہ تے لیبر طبقہ انتہائی غربت دی حالت اندر جلا گیا اے لوگ مکروز ہو گئے تے جناب چودریانے انہوں اتیات دےنا شروع کر دی تے سننا ذرا پیار دے نال گلی گلی محلہ محلہ کوچا کوچا شہر شہر تے جناب اپنے اپنے علاقے اندر اس علاقے دا چودری کچھ راشن دے تھیلے بنا کے اور گار اندر دیندیاں کوشہ کر دا ہے طریقہ کار کی ہے غریب تے دروازے تے دست کوئی ہے غریب آئے رہن دا ہے جناب خیر ہوئے چودری صاحب آئے نے چودری صاحب مسکر آکے کہندے نے تو اڑے واسے جناب راشن لے کے آئے ہیں اتیا لے کے آئے ہیں کوئی کلو کلو ادادہ کلو دالاں تے جناب راشن تے جناب ایک ہی اور جناب چینی اور چند فیکٹ انہ چیز آن دے جڑی ہیں ضروری آدھی ہیں انے چودری صاحب لے کے آئے ہیں کہ تھیلے اندر پائی ہیں انے چودری نو پکڑ کے غریب دے ہتھ دے قریب کرنا چاندہ ہے غریب نے آگے ہاتھ بڑھایا پکڑا نواس سے جناب دا کیمرامین جلدی نل دوڑ کے آگے آ جاندہ ہے تصویر بنایئے ویڈیو کے کلپ بنایا ہے اگلے ہی لمحے ہو جناب نیٹ تے جڑ گئے ہیں چودری صاحب تا نام لکھے آئے فلان چودری نے اینے غریبان دے گھر راشن پہنچایا ہے فلان چودری نے اینے غریبان ہلتاون کیتا ہے فلان آلاکہ فلان یونین فلان محلہ فلان کلونی فلان ٹاؤن فلان پینڈ اندر فلانے چودری نے اینے لوگان دے ہلتاون کیتا ہے گال کیے نٹ تے چڑان دی وجہ کیے نال لکھن دی وجہ کیے چودری صاحب تے غریب دوں جناب اے لیندیاں دے دیاں پکڑ دیاں پکڑا دیاں تصویر دیاں جناب نٹ تے چڑان دا مقصد کیے اس آواز سے کہ علاقے اندر پتا چل جائے میں بھی دنیا تھے آیاں علاقے اندر پتا چل جائے میں بھی چودری ہیں علاقے اندر لوگ میں نو غنی کہن لوگ میں نو سخی کہن حضرات اینج بندہ سخی نہیں بندہ اینج بندہ غنی نہیں بندہ غنی کمیں بندہ جی میں میرے پاک نبی نے فرمایا ہے آپ فرما دینے ورزہ بیما قسم اللہ لکھ تکن اغن الناس محبوبِ قبریہ نے فرمایا لوگو تسی اللہ دی رضا تے راضی ہو جاؤ اللہ زمانے دا غنی بڑا دینگے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دی رضا تے راضی ہو جاؤ اللہ غربتہ اندر رکھے اللہ میری اندر رکھے اللہ دکھا اندر رکھے اللہ سکھا اندر رکھے اللہ نمیں پہنائے اللہ پھٹے پرانے پہنائے اللہ ننگے پہنیں رکھے یا جتیاں پہنائے اللہ تنہ جناب جھونپنیں اندر رکھے یا محلہ اندر رکھے اللہ شاہ بنا کے رکھے اللہ گدا بنا کے رکھے جڑی حال توئے جڑی کیفیت توئے اللہ دا شکر دا کریا کر راب نو سیدے کریا کر اللہ دی رضا تے راضی ریا کر اہمیں گلے نہ کریا کر شکوے نہ کریا کر فلانے کل پراتو فلانے کل مرسیڈی فلانے کل بی ایم ڈبلی او فلانے کل جناب فلانی گھٹی تے فلانے کل فلانی فلانا تے لینڈ کلوزنا تے چڑ گیا میرے کل سیکل بھی کوئی نہیں اللہ میں تیرا کی بگاڑے نعوذ باللہ انجدے کفریہ جملے نہ بولیا کر اللہ نراض ہو جائے گا اللہ نو نراض نہ کر بیٹھی اللہ دی رضا تے راضی ہو جا اللہ دنوں زمان نے دغنی بڑھا دینگے اللہ میری توبہ ادرا سنینے در آقید تے نال میں اگلے دن ایک امام صاحب دے بارے پڑھ رہے تھا امام صاحب مصر دے رہیشی نے فرمان دے نے عید دے نے عید دی نماز واسے لوگ جناب عید دے حال اندر عید کا اندر جمع ہوئے میں بھی اس حال اندر گیا ہوا امام صاحب مصر فرمان دے نے میں لوگاں دے لباس سے نظر ماری ہر بندہ نمیں تو نمیں لباس اندر ہر بندہ جناب خوبصورت ترین کفیت اندر میں اپنے لباس سے نظر ماری میرا لباس پھٹیا پرانا تے پیواند لگیا ہویا اکھاں چوانسو آگئے دل اندر خیال آیا دماغ اندر خیال آیا آج مصر دی سرزمین اندر میرے جیسا بھی کوئی ہوئے گا تے پیہ ہوئے گا ایتی نماز پڑی گئی امام صاحب فرمان دے نے نماز صوفار گئے لوگ اپنے اپنے گھر اندر اور خوشی اندر مشہول ہو گئے ترہ ترہ دیکھانے آنا لطفاً دو دون لگ بے لیکن میرے کل کھانوا سے کچھ نہیں پکانوا سے کچھ نہیں آندھے نے میں غربت دا ماریا پہاڑاں وال نکل گیا وہاں ایک پہاڑ دی چھوٹی دے جا کے بیٹھا جیب اندر ہاتھ ماریا مصر دی ایک امام شہور اور مرو ایک مصر دی جناب خاص ہوگا تھے جمیں تیرے میرے ملک پاکستان دی مونگ بھلی سمجھ لو آندھے نے ادھے چاند دانے میری جیب اندر نے میں جیب اندر ہاتھ پایا ہے او دانے کڑے نے اینا دے چھل کے اتار کے نیچے سوٹنا پہیا مغد کھا رہے ہیں اور جناب دیل اندر سوچ رہے ہیں اللہ آج مصر دی سرزمین اندر میرے تو زیادہ غریب کوئی نہیں ہونا ایک گلہ میرے دماغ اندر آ رہی ہیں اچانک نظر میری نیچے بھئی ہے میں اوپر چوٹی دے بیٹھا ایک بندہ پہاڑ دے نیچے بیٹھا آندھے جیب اندھے چھل کے میں اتار کے نیچے سوٹنا پہیا اے چھل کے چک چک کے او بندہ کھاندہ ہے پہیا چیخہ نکل گئیا اکھاں جو آنسوانیاں چڑیاں لگ گئیا میں پہاڑ دی چوٹی دے سیدے پہ گیا اللہ تیرا لک شکر میں نو مغز سے نصیب کی تے جڑان نیچے بیٹھے انہوں مغز بھی نصیب کوئی نہیں اتے نہیں تھلے وے کھیا کر آپ نے تو آلا وال نہیں ادنا وال وے کھیا کر وَرُوَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكْ تَقُنْ عَغْنَ النَّاسِ میرے پاگ نبی فرمان دے نے او میرے ابو حریرہ اللہ دی رضا تے راضی ہو جا اللہ زمانے دا غنی بڑا دینگے اللہ دی تقسیم تے راضی ہو جا جڑے حال اندر اللہ رکھے اسے راضی ہو جا اللہ زمانے دا غنی بڑا دینگے تیسرا فارمولہ اور تیسری چیر میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نو بیان فرمائی آپ فرمان دے نے احسن الاجاری کا تکم مؤمنا ابو حریرہ جے مومن بڑھ نہیں جے جے کی فرمایا ہے بہتی ہیں نمازان پڑھے آکر بہتی ہیں حاج کرے آکر داڑی رکھ لیں ٹوپی رکھ لیں رمال اتے رکھ لیں مسجد مبال لیں اے نہیں فرمایا کیوں پتہ سی جڑا مسلمان ہوئے وہ نمازان ضرور پڑھ دے کیونکہ کلمہ پڑھن تو بعد پہلی چیز جڑی لگو ہندی وہ نمازیں نماز سے میرا ابو حریرہ مسلمان تھے ہے نمازان تھے پڑھ دے پھر مومن بھی ہے آپ انہوں تیسری کیٹا کری اور او درجہ سخارے نے جڑا درجہ اللہ دے بلکل بندے انہوں قریب کر دے جیدہ نام کی ہے کی نامیں احسان بل گئے ہو کی نامیں جڑا اے خوبی اپنا لے ہو کی بندے محسن کی بندے ایمان والا مومن اسلام والا مسلمان تے احسان والا کی بندے احسان والا آپ ابو حریرہ نو محسن بنا رہے نے فرمادنے ابو حریرہ جے توں مومن بندنا ہے جے توں روڑتے سبیل لالیں نہیں جے مومن بندنا ہے سال بعد میرا ملاد منا دیا کریں نہیں جے مومن بندنا ہے ابو حریرہ کوئی چلا کٹ لیں نہیں جے مومن بندنا ہے تے دس مورم نو دو دی سبیل لالیں نہیں فرمایا بلکہ پتہ کیا کیا ہے احسن الاجاری کتکم مومین ابو حریرہ جے مومن بندنا ہے تے گوانڈی نال چنگا سلو کریں کیدے نال اور کیدے نال آپ نے سارے ہیں دے گوانڈی راضی نے نا ماشاءاللہ اللہ کرے راضی ہون ایک دو آن دی آواز آئیے اور سارے ہیں دے گوانڈی راضی نے آپاں ماشاءاللہ مسلمان مومن تے موسن بھی ہیں اللہ سارے موسن بنائے صفی اللہ دا نمازی ہوندہ تجدیاں بانگاں کہیں دے گوانڈی چوڑی ہیں چک چکے کہیں دے یا اللہ انہوں کتو چکنے انہوں کتو مگرون لوڑنے ہیں انہیں داڑی رکھی ٹوپی رکھی رمال رکھی حاج کی حاجی نہیں الہاج گوانڈی کنو کان تاک تانگے نکو نک تانگے اوہ دے واسے بددواماں کردہ گوانڈی پکھا سوندہ کور میں چور میں کھا کے سوندہ گوانڈی رو تکے ماردہ چڑکاں دیندہ گوانڈی دی حقوق غصب کردہ گوانڈی دی جگہ دا خیال نہیں کردہ اوہ دی نکر بھی بیچ لیا گیا یہ جناب آپ نے معاملات درست پیا کردہ گوانڈی دے پندرہ منٹ پانی دے کھا گیا آپ نے ڈنگرانو راضی رکھتا ہے پھر میں گوانڈی دے کنک چراغ راضی رکھے چیان جی احسن علاج آری کا دگم مومین اوہ میرے بیارے وہ رہی رہ اگر مومن بن نہیں اپنے گوانڈی نل چنگا سلوک کریں آمد نے گوانڈی دی دا سنا امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ آب دا مسائیہ عیسائی میرے امام احمد رحمہ اللہ تعالی دا مسائیہ گوانڈی عیسائی بیٹیاں جوان نے اور امام صاحب دا گوانڈی مزدور طبقے نل تلق ساری رات گلی اندر پیرا دین دین گوانڈی دیا بیٹیاں جوان کوئی لچا کوئی لفنگا کوئی کند ڈوٹا کوئی گنڈا اسے گلی اندر نہ آجائے اے نوجوان پیغام محبت دینا چاہنا دعوت فکر دینا چاہنا تو بھی مسلمان تو بھی مومن تو بھی میرے پاک داد خال داد میرے ہمسائے دی بیٹی دی عزت میرے تو محفوظ نہیں مسلمان دی عزت میرے تو محفوظ نہیں ادھر امام صاحب غیر مسلم دی عزت دی خاطر رات جاگ جاگ کے گزار دینے ایک دن پتا چلے گوانڈی نے مکان وچن تلائے مکان برائے فروض کرزہ اتار نہ جانا وہ جائیں گا کتھ مکان بیٹ کے کرزہ تے اتار لیں گا بیٹیاں جوان نے اینا جوان بیٹیاں کتھ لے کے جائیں گا کیسا ہمسائے ملے گا کیسا گوانڈی ملے گا میں نہیں جان دا اللہ اکبر اللہ امام صاحب فرمان دینے میں تنہوں نہیں جان دینا حضرت امام صاحب میں بڑا پریشان میں جب تک مکان بیٹ نہیں دیا گا او دو تک میرے کرزے نہیں اترن گے امام صاحب فرمان دینے تھوڑی دیر ٹھہر اتھے ٹھہر آکے اپنے گھر اندر گئے نے پیسے ہندھی تھیل لی چکی کی کی تا جے رات برات گوانڈی مانگ لے حضرت جی زار پہیا دینا میں رات تو رات امرجنسی بن گئی اکاڑے جانا پہ گیا میرے کار کوئی امرجنسی مرید ہے انہوں میں اکاڑے ہسپیٹل لے کے جانا حضرت جی موڈ سیکل دی ہسی کی کرنے موڈ کاش آج پینچر ہندی آپ ہوا کٹ گئے ملک صاحب جی انہیں گڑی مانگ لی ہو دا گیر بخ خراب آپ اتھے جان راج فاس گئے نہ ایدر دے ایدر دے ایدھے کوئی کرا لی کسی دی جی انہیں ہزار رپیہ مانگ لیا جی تو اڈے کو لیا جنا میرا ہاتھ تو بھی تانگ اگلے دن جہانیا منڈی ایک بندہ میں نے کہا لگا جی میں پانچ ہزار رپیہ ایک بندے کو دارہ منگ گیا ٹھیک ٹھاک جگیر دار سرمایہ دار بندہ ہے میں نے کہا جی ساڑھے کول تے ایک رپیہ بھی ایس ٹیم کونی بڑے پریشانہ اس سے رات دے کارچور پہنے غالباً چار لکھ کے کنے لکھ انہیں دسی چوری ہوگئے اس سے رات دے کرو تے دنیں انہیں پانچ دار منگ شاید پانچ دے چڑھ دا چار لکھ بجند پانچ نہیں دیتا انہیں گوانڈی نو ملے دار نو چار نکل گیا اینج کردہ جی رب اسی نینہ دیں دے جی تو کنکا پک دی انہیں بارشان گڑے پھر کہنے یا اللہ کہنے دگنی چگنی کر دیا گریب بند ہاک تے گڑیا کر رہے ساڑھا ہاتھ تنگ دے رب کہنے انہیں صحیح میں تے اپنا ہاک کر نہیں کیوں جی امام صاحب کہنے اشرفیاں والی تھیلی لے آئے تڑی تے رکھئے لے جا اپنے کرزیں لال دین کوشش نہ کریں ہوں انہیں دے دیں نہیں تے خیر صلح کٹی فراخ دے لیے اور انہیں پتا کی کیا ہے حضرت صاحب انج نہیں لینے تُس یہ تھی ٹھہرو میں اندر جانا کروں چکر لا کے اونا پھر دوسنا کرے گیا رات دہ تیم سی بیوی نے اٹھایا بچی نے اٹھایا وضو کرو غسل کرو غسل کرا کے بٹھا کے امام صاحب نے اندر بلایا حضرت جی صاحب کلمہ پڑا کے مسلمان کر دے تے تھیلی لیل مانگ وگر نہ نہیں لینی میرا مڑوا دیندہ میرا کردار کیے گوانڈی میں انہوں وے کے اسلام تو دور ہو جاندہ ہے چون جی ہے کہ نہیں احسن علاج آری کا تکم مومین میرے پاک نبی نے فرمایا میرے ابو حریرہ اگر مومن بن نہیں تے گوانڈی نال چنگ سلوک کریں دو گلہ باقی نے میں انتہائی میرے پاک نبی نے فرمایا مات حب لنفس کا تکم مسلمان او میرے ابو حریرہ او میرے پیار ابو حریرہ ابو حریرہ جے مسلمان بن نہیں کی کیا ابو حریرہ مسلمان نہیں سی تھاک گئے ہو آک گئے ہو لگ دا تین جی پہ ہے ابو حریرہ حریرہ اگر مسلمان بن بن چاہنا جی چیز اپنے آپ لئے پسند کرنا ہے جی چاہنا تیرے کوئی دگا نہ کرے کسے ناڑ بھی نہ کرے آکر جی چاہنا میں دکان تے جام چیز میاری ملے جد کوئی تیرے کو لائے تو بھی میاری دے آکر جی تُو چاہنا میں وزن پورا ملے جد تیرے کوئی لین آئے تو بھی وزن پورا دے آکر جی تیرے کوئی آئے تو بھی قیمت مناسب دے آکر جی لوگ تیرے کوئی دو لین آن یا کوئی بھی چیز تو بھی خالص سے پیور دے آکر جی چیز اپنے لئے پسند کر نا اوہی مسلمان واسے پسند کر تو مسلمان بن جائیں گا اور اگر ادھے اندر فرق آگیا تیرے اپنے پہ پہ مانے اور نے دہ دین واسے پہ مانے اور نے لین والی جناب تیرے جناب پہ مانے تیریا اوہ گڑویاں اور نے دین والی گڑویاں تے پہ مانے تے وٹے تیرے اور نے پھر سمجھ لئیں تو سی مانے اندر مسلمان نہیں اہی بال ناس ما تو ہی بھولی نفسی کا تکم مسلم میرے پاک نبی نے فرمایا ابو ریرہ اگر مسلمان بن آئی اوہ میرے پیار ابو ریرہ پھر اوہی چیز مسلمان واسے پسند کر جڑی آپ نے واسے پسند کر سبحان اللہ سبحان اللہ آخری تی جنا پنجمی چیز اے پانج گل بن لو بندہ محسن بن جان دا اے پنجمی چیز میرے پاک نبی نے کی فرمائی آپ نے فرمایا اللہ تکسیری زہق فائن کسر تزہق تمیت القلب آپ نے فرمایا میرے پیارے ابو رہرہ بوتا ہسے آنا کر کھل کھلا کے ہسے آنا کر کیونکہ بوتا ہسنا دل نو مردہ کر دیں دے تجد دل مردہ ہو جائے بندہ اپنی آخرت نو بھول جان دے قبر نو بھول جان دے اللہ نو بھول جان دے بندہ موت نو بھول جان دے اور قرآن پاک نے بھی اعلان کی تے اللہ پاک نے فرمایا لوگو بوتا رویا کرو تھوڑا ہسے یا کرو کدھے غور کر اپنے گریبان اندر نظر دھڑا کے میں اللہ کے کن نا کو رونا میرے روم دی کیفیت کی میرے حسن دی کیفیت کیے دن رات دے چوبی گھنٹے آدھا کدھے انداد آدھا لائے کر میں کنی باری اللہ کے آج دے دن اندر رویا اور کتنی دفعہ میں ہسے آمان اللہ اکبر اللہ حضرات اللہ پاک نبی نے فرمایا ہے بہتا ہسنا نہیں بہتا رونا ہے قرآن بھی کہند آئے گی اللہ دے سامنے اللہ دی عدالت لگی نظر آئے گی رب ذل جلال دی جدو عدالت لگی ہوئے جدو لوگ اپنے پسین اندر دوبے اونگے جدو آدم تو لے کے قیامت دی صبح تک آن والے آخری شگ ساری نسانیت مجود ہوئے گی جدو ہر زبان معلومتہ میرا ساز و سمان اللہ ہر ایک شہ لیل ہے پر میری جان مخشی کر دے جدو ایسی کفیت ہوئے گی اوہ کفیت تیرے سامنے آئے گی کیونکہ قرآن پاگ نے کفیت بیان کیتے اللہ پاگ نے قرآن مقدس اندر بیان کیتے فرمایا اذا سما فترت و اذا الکواقی منتظرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعصرت علمت نفس ما قدمت و اخرت یا ایوہ الانسان ماغر رکا بی رب کل کریم نشانیہ بیان کر کے نا اللہ فرما دے اوہ انسان تینوں کیڑی شہ نے توکھے اندر پایا کیڑی شہ تینوں اللہ تو دور لے گئی کیڑی شہ تینوں غفلت اندر لے گئی غافل نہ ہویا کر توکھے اندر نہ پیعا کر مدان محشر سامنے رکھ کر اللہ کو در کر در کے رب کو دعا کر 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 میں دعا کر تین سلام کر دعا ایک نوہ طریقہ نوہ انداز میں تینوں دس شہ نہ دی زبان اندر دعا کر اللہ کو رویا کر گڑ گڑ آیا کر انداز کیے دعا کر انداز ایک جام ہے کو سر کا جو پیاس مٹ آتا ہے ایک جام ہے کو سر کا جو پیاس مٹاتا ہے ایک نام محمد ہے جو آس جگاتا ہے یہ آس کبھی میرے دل سے تُو ناج جدا کرنا ہر ایک سر مہاشر میری معاف خطا کرنا یا رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بلا کرنا ہر ایک سر مہاشر میری معاف خطا کرنا اور کیوں کر میں گناہ لے کر تیرے سامنے آؤں گا کیوں کر میں گناہ لے کر تیرے سامنے آؤں گا اور کیسے حساب اپنا میں تجھ سے چکاؤں گا ایک نظر کرم مجھ پر بس ایک ذرا کرنا ہر ایک سر مہاشر میری معاف خطا کرنا اس نار جہنم کو سوچوں تو بدل جاؤں اس نار جہنم کو سوچوں تو بدل جاؤں اور اپنے گناہوں کی دنیا سے نکل جاؤں توفیق مجھے یا رب اتنی تو عطا کرنا ہر ایک سر مہاشر میری معاف خطا کرنا یا رب ہے دعا تجھ سے بس اتن بلا کرنا وآخر دعوی الحمدللہ رب اللہ امدلہ عطا چلی مکتھ یا ٹھیں مکتھ 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 موسیقی